پر نمو کر کے یہ وقت جاتا ہے رو گے اس پیرے نو اس لئے ست بک دیکھ رو اور پرماتمہ کے چرنوں میں چلو ست لوگ پہنچو بولو ست گردے پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری سرشتی کے رچنہار کل مالک قبیر دیو جی قبیر صاحب جی یہ ہم سبھی آتماؤں کے جنک ہیں ہمارے پتہ ہیں یہ ہی ہمارے سچے ہی تیسی ہیں اس پرمیشور نے سویم آ کر کے ہمیں یہ گیان دیا ہے کہ تم کال کے جال میں فسے ہوئے ہو اس کال نے اکیس برمہنڈ کے پربو سوامی نے آپ جی کو یہاں پورن روپ سے اگیانی بنا کر رکھا ہوا ہے آپ جی کو ویوز کر کے یہاں تینوں گنوں کے مادن سے رضگن برمہ ستگن ویشنو تمگن شیف جی کے دوارا آپ جی کو یہاں روکا ہوا ہے آپ یہاں کے واسی نہیں ہو یہاں آپ کتنا کشت اٹھا رہے ہو پناتما ہوں ہمارے سامنے کوئی وکلپ دکھائی نہیں دیا اس تتوہ گیان کے ابحاؤ سے جس کارن سے ہم اسی پروسیزر میں شنطان ہوئی پھر ان کی پرورش کر دیں اس کے بعد پرمہاتما ان کو کوئی روزگار دے دے ان کا ویوہا ہو جاو ہے پھر ان کے کوئی سنتان ہو اور پھر ہماری ویسک مرتو ہو جائے کیونکہ ہم اپنے اس جیون کو اتنا ہی مانتے تھے کہ ہمارا یہاں تک سیوہ یہاں تک ڈوٹی ہے یہ ہماری پوری ہوگی پروسیزر نے آکے یاد دلا کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو یا جو چاہ رہے ہو یہ پرتیک پرانی کی سوچ اور اچھا ہوتی ہے اور کس کس کی سفل ہوتی ہے پرمہاتما نے ہمیں یاد دلایا کہ یہ منوس جیون آپ جی کو کیول پرمہاتما پرابتی اور سوچ کرم کرنے کے لیے پرابت ہوا ہے اس کو نہ کر کے آپ جو کریائیں کر رہے ہیں وہ انہ پرانی پسو پکسی بھی کر رہے ہیں آپ سے ادھیک ممتہ آپ سے ادھیک لگاؤ اور ان کی پرورس کرنے میں آپ سے بھی ادھیک سنے سے وہ پرورس کرتے ہیں اپنے بچوں کی جیسے چیڑیا ہے کابر ہے کبوتر ہے اپنے بچوں کو جو آہر کراتے ہیں پہلے وہ باہر جاتے ہیں وہاں سے اپنے چونچ میں اپنے مکھ میں ان کے لیے آہر لے کر آتے ہیں اپنے موں سے نکال کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو آپ سے بھی ادھیک سنے سے وہ اپنے بچوں کی پرورس کرتے ہیں اور ان کی بھی یہ اچھا ہوتی ہے میرے بچے سرکسیت رہے ہیں اور یہی آپ کے اندر اچھائیں ہیں تو ہمارے اندر اور ان پکسیوں کے اندر پسووں کے اندر کون سا انتر رہا کوئی نہیں اب منو شریر کتنا اچھا دیا ہے پرماتمہ نے اپنا ہی سروپ دیا ہے یہ آپ کو اس میں آپ بول سکتے ہو آپ اس میں کوئی آپ کے اوپر ساریری کشت پراکرتی کا آپ دائیں آتی ہیں اس سے بچاؤ کر سکتے ہو جیسے اولے گرتے ہیں ورسہ آتی ہے دھوپ ادھیک ہوتی ہے آندھی توپھان آتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ ویوستہ کر سکتے ہو کوئی جون پھڑی ڈال سکتے ہو مکان بنا رہے ہو پھر کوئی ساریری کا پتی آتی ہے کوئی کشت بیماری روگ ہوتا ہے اس کے لیے جڑی بوٹیاں پر بھون دے رکھی ہے آپ کو گیان دیا ہے ان سے آپ ترنت رہت بھی پراپت کر سکتے ہو آپ کو بھوک لگتی ہے ترنت اس کا سمادھان بھی آپ سمیہ پر کر رہے ہو یہ سب سویدھائیں آپ جی کو پرماتمہ نے کس لیے دی اس لیے نہیں دی کہ آپ بسیسی میں مست رہو کوٹھیاں بنانے پر لگے رہو آہر سندر کرو اور اپنا سارا جون برباد کر کے چلے جاؤ پھر یہ سویدھا آپ کو نہیں ملے گی پرمیشور کبیر دیو جی ناکر بتایا ہے مان اس زنم پائے کر جو نہیں رٹے ہری نامے جیسے کوہ جلب نہ پھر بنوایا کیا کامے کبیر جیویہ تو آئے بھلی جو رٹے ہری نامے نہیں تو کٹ کے پھینک دیو یہ مکم بھلو نہ چامے اپنا اتما اس جیوہ کو پرماتما جو ہمارے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے اس جیوہ کا اگر یونج آپ نے کرنا ہے اس کا پریوگ کرنا ہے پرمو کے گنگان کرنے میں اس کی چرچہ کرنے میں اس کے منتر جاب کرنے میں تو یہ جیوہ کا پریوگ سفل ہوا انیتھا پرماتما کہتے ہیں یہ نہیں کرتے ہو تو اس سے اچھا اس کو کاٹ کر پھینک تو یہ چام مکھ میں ٹھیک نہیں اپنے آتما آج ہم منوش ہیں ہم پرماتما کی بھگتی سادنہ سب سنسکار بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور یدھی ہم منوش جیوہ پا کر کے کیول سارا جیوہ بکوادوں میں کھو دیتے ہیں ادھر ادھر کے رازنیتی گپے مارتے رہتے ہیں یا کسی کی نندہ مرائی اپنے کاروبار کے لئے ہی اس جیوہ کا ہم پری یوگ کر رہے ہیں تو ہم اس کو درپ یوگ کر رہے ہیں ہم نے اس کا ادھک تر پری یوگ پرماتما کے گنگان کرنے میں کرنا تھا اور پربو کہ ہم گنگان ادھک کریں گے اس کی بھکتی زیادہ کریں گے تو ہمارے سنساری کاری بھی بہت آسانی سے سفل ہوں گے سدھ ہوں گے تو یہاں پرماتما ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جیویہ تو وہ ہے بھلی جیویہ تو وہ بھلی جو رٹے ہری نام نہیں تو کٹ کر پھینک دیو یہ مکھ میں بھلو نہیں چام اس چام کی مو میں ضرورت نہیں اب اس سے پرماتما اصاب لگا لینا ایک ایک انگ کتنا امپورٹنٹ آپ کا اور جیویہ اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے اس سے ہم بھگوان کی گنگان کر سکتے ہیں ہم اپنے دکھوں کا دوسری کے سامنے اور ہم اس کا پریوگ نہ کر تو نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ہمیں پسو پکسی کی یو لیپ ملے گی ہم بول نہیں سکتے ہم اپنے دکھ کو بتا نہیں سکتے پرماتما یاد دلاتے ہیں کہ نر سے تیتوں پسوا کی جے گدھا بیل بنائی یہ چھپن بھوگ کہا من بھوڑے کہیں کرڑی چرنے جائی پناتما پرماتما کے ایک سندیز کو اپنے کلیج میں رکھ لو یہ کسی ڈوم باٹ کے گیت نہیں ہے یہ پرمیشور نے سویم آکر اپنی وہ سچی دانند گھنبرم کی وانی بولی ہے کبیر وانی بولی ہے آپ جی کو جگانے کے لیے آپ جی کو یہاں کال کے جال سے نکال لے کیونکہ ہمارے اوپر کال نے اس اکیس برمان کے سوامی نے اس برم نے ہمارے اندر ہمارے آتمہ پر تین انجیکشن لگوا دیے جب یہ بچہ ماں کے گرب سے باہر آتا ہے یہ تین انجیکشن ترنت لگا دی جاتے ہیں رج گون برمان جی کے دوارہ ست گون وشم جی کے دوارہ اور تم گون شیو جی کے دوارہ ماں کے گرب میں اس آتما کو اپنا پورن گیان ہوتا ہے میں کون تھا میں نے پچھلے جن میں کیا کیا ظلم کیے بھگتی نہ کرنے سے آج میں کتنا کشت اٹھا رہا ہوں تو یہ رو رو کر کہتا ہے پرماتما اب کہ مجھے اس نرک سے باہر نکال دے آپ کو بہت یاد کروں گا آپ کی بھول نہیں کروں گا روزی روٹی کے لئے اپنا کام بھی کروں گا مالک تیری بھول نہیں کروں گا آپ کے گنگان کروں گا کال کو چنت بنی ویشنو جی کو ستگن یکت کر رکھا اور شیف جی کو تم یکت کر دیا اب نہ تو بھرما ویشنو محیس کے بس کی بات یہ خود اپنی ماتا درگا کے سامنے دیوی پران میں کہتے ماتا یدی آپ ہمارے اوپر دیالو ہو آپ ہمیں اتنا سنہ دیتے ہو تو ہمیں مجھے تمگن کیوں بنا دیا سنکر جی کہتے ہیں اور بشم جی کو ستو گن کیوں بنا دیا اور برما کو رج گن یکت کیوں کر دیا ان کو معلوم ہے کہ ہمارے کارن یہ اتنی درگتی ان پرانیوں کی ہو رہی ہے جیسے ایک میرچ ہوتی ہے ایک میرچ ہوتی اس کے چھونک سرگن وستو ودمان ہے ساکار وستو رسو ام ہے اس سے نکل رہی جو نرگن وہ گند ہے اس نے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ویکتیوں کو بھی چھیک کر دیا ان کو بھی چھیک آنے لگی اب ان کی بس کی بات نہیں چھیک نہ آم یہ میرچ کی بس کی بات نہیں کیونکہ اس کا گن ہو گیا اور گن یکت کر دیا وہ پہلے کر رکھی ہے اس گن یکت تو اس مرت سے نکلا ہوا جو گن اس نے چھیک آئی وہ جیو روک نہیں سکتا اس کے بس کی بات ہے ایسے ہی سکال نے اپنے تینوں پوتروں کے دوارہ ہمارے انجیکسن لوا دی ترنت یہ نہ برمہ جی کے بس کی بات نہ ویشنو جی نہ شب جی ان سے یہ گن نکل رہے ہیں جیسے مرت سے گن نکل رہا ہے تو اس تین انجیکسن اس کو ترنت لگا دی جاتے ہیں بہار آنے کے بعد یہ اچیت ہو جاتا ہے اور ماں کے گرب پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نرسیتی تو پسوا کی جے گدھا بیل بنائی یہ چھپن بھوگ کہا من بوری کہیں کرڑی چگنے جائی یہ منوس زیون آپ کے پاس نہیں رہا ست بکتی آپ نے کی نہیں آپ کو مانو شریر نہیں ملے گا پھر 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 کیا بنے گا پسوا کیجے پھر پیچھے تو پسوا کیجے دیجے بیل بنائی چار پہر جنگل میں ڈول لہترہ تو نہ پیٹ بھرے شر پر سنگ دیئے من بورے دومت مچھر اڑاوے کاندے جوا جوتے کو پھر کون دھوں کا بھوسے کھاوے پنی آتما آج منوس ہیں اور منوس جیمن ویشیس ویدھ پرابت ہیں ہم یہ سوچ کر بھی کنفرم نہیں کر پاتے کہ ہم پسو بن جائیں گے ہمارے یہ ویشواس ہوتا کو نہیں ٹھیک کہتے ہیں اپنی بدھی کام نہ کرے تب کسی سمجھ دار سے صلاح لے لینے چیئے تو پرمیشور نے تتو درسی سنت بن کر کے یہاں لیلا کی اور یہ گیان بتایا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی بنے گا جو پرماتما ہمیں سندیش دے کر گئی اور ایسا کروگے تو پھر ان آپداؤں سے آپ بچ جاؤگے یہ بھی جانکاری پرمیشور نے دی ہے کہ تم ایسا کروگے تو ایسا فل ہوگا اس کا سمادھان آپدائیں ہیں یہ ٹل جائیں گی نقلی گروہوں سے نہیں ٹلے گی تو کیا بتاتے ہیں کہ پھر پیچھے تو پسو آک گی جا دی جا بیل بنا یہ سریعے چھوٹنے کے بعد ست بکتی جو نہیں کرتے اور بکتی بھی کر رہے ہیں نقلی گروہوں کے پاس بیٹھے ان کی بھی دورگتی ہوگی کیونکہ پورا گروہ ہو سچا گیان ہو اور شس کی سردہ اٹوٹ بنی رہے آج تو موکس میں کوئی سندھی نہیں ہے مریادہ میں رہیں مریادہ توڑ دینے سے بھی آپ لاپ بلکل نہیں ہوگا اب کیا بتاتے ہیں کہ پھر پیچھے تو پسو آک جا دی جا بیل بڑا آج بنی آدموں اپنے کوئی کشت ہوتا ہے ہم بتا دیتے ہیں ڈاکٹر کی صلاح لیتے ہیں اوستی لے کر کہ ہم نیروغ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی پیڑا ہوتی ہم سمادھان پرابط کر لیتے ہیں اور پھر ہم پسو بن جائیں گے بھگتی نہ کرنے سے اور کشت پیوگ نہ کرنے سے پھر کتنی دور گتی کو آپ رابط ہوگئے بیل بنوگے بیل بنوگے اور پھر کیا ہوگا جبان بند ہوگی گنات مو